چین نکلنا فویاں برامت ہونا آنکھ سے موتی کا نکلنا یہ کس ہستی سے ثابت ہے یہ میں جناب کو جناب دیکھیں بات یہ کرامت کس کو کہتے ہیں کرامت کس چیز کو کہتے ہیں جو سمجھ سے باہر ہو اگر عطا رسول خواجہ صاحب نے ایک مرید کو قاسا دے کر بھیجا تو انہا ساگر اس میں سارا سمٹ گیا خواجہ صاحب نے کس نہیں حضرت مہیو دین چشتی صرح مہیو دین چشتی صرح چشتی علی جمیری بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورس کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹک ٹک ہوں گے مزے میں ہوں گے آج کل ایک ٹاپک وائرل ہوا ہوا ہے اقرال حسن کے نام سے پیر خطیب ہے پیر خطیب صاحب جو ہے تو یہ تو ہما مسلمانوں کے اوپر ایک سوالیاں نشان بنتا جا رہا ہے اب میں یہ سمجھتی ہوں اگر یہی جو سب کچھ یہ پیر خطیب جو کر رہے ہیں مطلب ایک دھونگ ہے کیا ہے جو کچھ بھی ہے تو یہ غیر مسلم دیکھ کے وہ کیا سمجھتے ہوں گے کہ ہم مسلمان کیسے ہیں کیا خیال ہے ریبہ وہ کیا سوچتے ہوں گے کہ یہ کون سے مسلمان ہیں کس ٹائپ کے مسلمان ہیں اور برحال ہم اکرال حسن کو مبارک بات بھی دیتے ہیں کہ انہوں نے بڑی بات ہے کہ وہیت ہمت ہمت کر کے اتنے لوگوں میں گئے اور ماشاءاللہ انہوں نے جو پیڑ بندے کھڑے ہوتے ہیں یقین انہوں نے پورا گھیرا ہوا تھا ہم نے لائیو دیکھا سارا کچھ انہوں نے جو بات میں ریکارڈنگ ڈالی ہے لیکن میں تو یہی سمجھوں گی کہ بہت بڑا کام کیا ہے اسلام کے نام پہ اسلام کے لوگوں کو بچانے کے لیے ہمارے مذہب کے نام کے حضور پاک کے نام پہ اکرال حسن نے بہت اچھا اور بہت نیک کام کیا اس کے لیے ہم اس کو دل سے شکریہ کرتے ہیں اور مبارک بات دیتے ہیں اب آتے ہیں ٹاپک کی طرف تو اب یہ جو پیر خطیب صاحب پہلے نمبر پہ جب اکرال حسن نے ان کو کہا تھا کہ چودہ فروری کو میں آؤں گا تو انہوں نے پھر یہ کانفرنس خطوے نبوت کانفرنس کیوں رکھی مجھے تو یہ ٹاپک سمجھ میں نہیں آئی کیونکہ وہ جب وہ خود سے کسی میڈیا کو دے رہے ہوتے ہیں تب تو وہ ایک کمرے میں ایک روم میں بیٹھ کے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے جو بھی ان کو ڈرامے بازیاں کرنی ہوتی ہیں وہ کرتے ہیں لیکن جب اکرال حسن نے ان سے ٹائم مانگا انہوں نے کہا کہا آؤں گا تو انہوں نے فوراں خطوے نبوت کا کانفرنس جو ہے انہوں نے اسی دن انکات کر دی تاکہ لوگ آئیں اور میں جو ہے وہ گھر بھر گھوٹالا کر سکو اور اگر وہ اتنی سچے تھے تو پہلی بات تو وہ کسی الگ لیدہ روم میں ملتے ہیں ایک انڈیویزیوال روم میں ملتے ہیں جہاں پر اسے وہ ہوتے ہیں اور وہ وہاں پر بات کرتے ہیں اور دوسری بات جب انہیں ہی کی اپنی خود کی ویڈیو میں جب اس لڑکی کی ایک دفعہ آنکھ سے چین نکالی تین دفعہ تین دفعہ آنکھ سے وہ انہوں نے کیا ہے کہ جو ان کی فیمیل پیڈ ایکٹرز تھی انہوں نے گالیاں دینا شروع کر دی انہوں نے کچھ تو کرنا تھا بات کبر کرنے کے لیے مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہے جتنی عورتیں جو وہاں آئیں تھی ٹھیکے وہ مطلب ایسے ایکٹ کر رہی تھی کہ ان کے اندر جن ہے آگ سے ایک بار چین اور دکھالے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب جن ایسے اب یہ بتا ہے روح کے اوپر جن کیسے قابض ہو سکتا ہے ہم مسلمان کا عقید ہے کہ روح کے اوپر جن کابض نہیں ہو سکتا ہمارے جسم میں گس نہیں سکتا ٹھیک ہے اوپر سے بھلے اٹیک کر سکتا ہے لیکن اندر نہیں گس سکتا کیونکہ وہ یہ جسم اللہ کا بنایا ہے اور اللہ کی روح ہے اس کے اندر تو مجھے سمجھ میں نہیں ہے وہ اس طرح ایکٹ کر رہی ہیں اور میں تو شرمندہ ہوں ان کے ماں باپ بہن بھائی شوہر اگر ہیں ان کے تو مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ یہ زلالت انہوں نے کی کیوں مطلب کہ اس طرح سرعام میڈیا اور ہاں ایک اور بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی پیر خطیب حق صاحب جو ہے وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے اس بچی کا چہرہ وائرل کر دیا ٹھیک ہے وہ بچی پھر اتنے سارے بندوں میں اس پیر خطیب کو شرم نہیں آئی لیڈیز کو ایک بھی نہیں کتنی تھی سات آٹھ لیڈیز کو بیج مجمع میں مردوں کے بیچ میں کیوں لے کر آئے کیا آپ میل ختم ہو گئے تھے کیا مرد ختم ہو گئے تھے بیمار اس کی ویڈیو میں خود ریویل ہو چکا ہے تو لوگ تو سمپل سی باتیں اٹھا کے ڈالیں گے برحال مطلب جن اس کو چھوڑی نہیں رہا لیکن ان کی لگاتار کوششوں سے جن ان کو چھوڑ نہیں کر رہا برحال دوسری بات یہ ہے کہ یہ چھوڑیاں ہیں پتہ نہیں کیا کیا نکال رہے مجھے ایک بات بتایا اگر یہ چیز انسان کے اندر ہو تو تو اس کے جو آرگن سے اندر وہ تو ختم ہو جائیں گے کٹ جائیں گے فنیش ہو جائیں گے بندہ ہی فنیش ہو جائے گا مر جائے گا وہ تو تو یہ کیسے نکالتے ہیں یہ تو ٹرک سیمپل لگ رہا ہے کہ یہ ٹرک ہے دوسری یہ بات ہمیں لگی کہ اگر وہ پیر تھے آپ دیکھیں ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے نہیں تنا اور اس نے قرآن پاک حبس کیا بہت ہے اگر آپ اس کو کہو گے نا بیٹا یہ ایک آیت سنا دو ٹھیکے وہ بچہ فوراں آپ کو سنا دے گا اور یہ تو آپ نے آپ کو ولی کہہ رہا ہے نہیں انہوں نے دوبارہ بول دیا کہ میں ولی نہیں ہوں لیکن پہلے وہ کہتے تھے کہ ہم ولی ہیں بعد میں انہوں نے کہا کہ میں جب اکرال حسن نے کہا تو انہوں نے کہا کہ ہم میں ولی نہیں ہوں ٹھیکے سچ بولا لیکن مجھے سمجھ میں نہیں اگر وہ پیر ہیں اور حافظ قرآن ظاہرے پیر تو حافظ قرآن ان کو تو ولی ہیں ان کو تو کیا کچھ نہیں آسکتا تو انہوں نے ایک بھی صورت کیوں نہیں سنائی پلس انہوں نے جو ہے اچھا وہ وہ پھونک مار نہیں رہے لیکن چینے نکل رہی ہیں یہ تو مطلب یہ تو یہ ہم نے ان کی ویڈیوز دیکھی ان میں کہا کہ جی یہ پڑھتے ہیں دم کرتے ہیں پھوکے مارتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ چینے نکلنا شروع ہو جاتی ہیں ہتھیار نکلنا شروع مطلب ہتھیار بولٹس اور سوئیاں کانٹے وغیرہ تو مجھے سمجھ میں نہیں آرہا وہ تو پڑھ بھی نہیں رہے تھے پھر بھی کیوں نکل رہا تھا کیوں کیسے اور ایک اور پر مجھے بہت حیرت ہے کہ لوگ کیسے یقین کر لیتے ہیں ان باتوں پر مجھے نہیں سمجھ آتا کہ لوگ کو اللہ کی ذات پر کیوں نہیں یقین ہے کہ ہم اللہ سے مانگیں گا اللہ ہی ہمیں دے سکتا ہے مجھے نہیں پتا لوگ کیوں یہ پیر مریدی اور ان سب چیزیں پہ صحیح ہے آپ مزار جاتے ہو آپ مزار جا سکتے ہو لیکن لیکن لیڈیز کو مزار پہ جانا یا آستانوں پہ جانا جائز نہیں ہے کہ وہ ٹاپک بہت علیہ گا لیکن مجھے سمجھ نہیں آتا کہ لوگ پاگل ہیں کہ وہ باقی یقین کر رہے کہ چینے نکل نہیں ہیں یہ جادو ایک طرح کا ٹرک ہے جو اکرال حسن اپنی ویڈیو پر کر کے دکھایا ہے دکھایا ہے وہ تو ہم نے سب نے دیکھا اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے اسلام میں اگر چلو فرض کر رہے یہ کالا جادو بھی کر رہا ہے تو ہمارے اسلام میں کالا جادو تو منہ ہے اس کی تو سزا ہے وہ تو گناہ ہے تو وہ پھر مطلب جب میں نے ان کا چہرہ دیکھا جب اکرال حسن صاحب ان کی کر رہے تھے ان کو بولا ہی نہیں دے رہے تھے ان کے پئیرڈolutely وہ بول رہے تھے جو چاروں کر رہے تھے تو موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی صحیح نہیں بول رہے تھے پلس نام بھی صحیح نہیں بول رہے تھے اور وہ سمجھے کہ اکران حسن کو انہوں نے فل لاسٹ میں فل پریشر میں کیا ہوا تھا اور یعنی کہ وہاں پہ ان دو بچیوں کو جو بھی ہیں مطلب پیسے لے رہی ہیں جو ان کو انہوں نے یہ دھمکی دے دی کہ یہ مر جائیں گی ظاہر ہے تو انہوں نے اس کے اندر چھوڑیاں اور کانٹے اور پتہ نہیں کیا کیا ڈالا ہوا ہے تو وہ بچیاں تو آٹومیٹکلی ظاہر ہے جب ان کی چیزیں ختم ہوگی تو وہ تو مر جائیں گی صحیح بات ہے ہم جن بھی ایکٹنگ دیکھ کے بہت مزہ آیا بہت ہسی آیا تو جو جو ہمیں پوائنٹس لگیں گے کہ یہ صحیح نہیں ہے تو وہ پوائنٹس ہمیں اپنی ویڈیو میں دیں گے تو لاسٹ میں کیا کہنا چاہو گی عریبا اس ٹاپک پہ بہت اچھی ایکٹنگ کی بہت بریلینٹ ایکٹنگ تھی اور لیکن افسوس کے ساتھ کچھ پڑے لکھے اور اکلمند لوگ ہیں مجھ جیسے ہم جیسے جن کو پتہ ہے اکراو حسن جیسے بھائی میں تو نہیں مانتی یہ میں اس چیز کو مانتی ہی نہیں ہوں آب میں بھی نہیں مانتی Catalaks ای unfinishednovہ صاحب مجھے سے لگتا ہی کہ آپ صرف اپنے خدا سے مانگتے ہو آپ صرف اللہ سے مانگتے ہو اور دینے والی ذات اللہ کئی ہے ، اللہ ہی دے سکتا ہے آپ کو کوئی شفاہ دینے والا بھی اللہ ہی ہے آپ اللہ سے مانگو آپ پیروں سے جا کے نہیں مانگو وہ کچھ نہیں کر سکتا آپ کو صرف نمع سکتا ہے کیونکہ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے وہ بھی اللہ کے بندے ہیں نیک بندے ہیں اور نیک بندوں کو یہ بندہ بدنام کر رہا ہے ٹھیک ہوں وہ نیک بندے اور جو دوسری بات یہ کرامات کہہ رہا ہے نا یہ کرامات نہیں ہے پہلے کہ جو نبی تھے یا وہ تھے ان کو اللہ بولتا تھا کہ یہ چیز تم کرو گے تو میں ایسے کروں گا ایسے ہو جائے گا تو وہ ہر ٹائم جو ہے وہ یہ چیز نہیں کرتے تھے ہمارے جو نبی تھے یا جو حضرت موسیٰ تھے حضرت عیسیٰ تھے جو بھی وہ لوگ کرامات کرتے تھے وہ تو اللہ کی طرف سے ہوتا تھا یہ بندہ تو خود کرامات کر رہا ہے یہ بھلی کیسے ہو سکتا ہے تو اسی کے ساتھ اس ویڈیو کو میں ختم کر رہی ہوں کہ یہ ٹاپک بہت چلاوا تھا تو میں نے کہا چلو ہم بھی اپنی تھوڑی سی رائے دے دیں اور بہرحال دوسری بات یہ ہے کہ میں تمام مسلمانوں سے گزارش کروں گی کہ ایسے دھونگیوں کے پاس نہ جائیں ایسے لوگوں کے پاس نہ جائیں جو کہ ہم مسلمانوں کو پوری دنیا میں زلیل و خوار کرتے ہیں جو لوگ بول سکتے ہیں ان کو بولنا چاہیے اس بات پر آپ کو سپورٹ کرنا چاہیے کیا صحیح ہے اور کیا ضلط ہے تو جو بول سکتے ہیں ان کو بولنا چاہیے کہ ہاں تاکہ ان کو یہ بات پتہ ہو کہ ہاں عوام پوری عوام ساری عوام بے وکوف نہیں ہوتی کچھ لوگ ہیں وہ بے وکوف ہوتے ہیں اور یہاں بے وکوف نہیں ہوتے ہیں بچارے وہ اصل میں یہ ہوتا ہے وہ چاہتے ہیں کہ شاید ہم جائیں گے کیونکہ یہ لوگ ٹی وی پہ ایسے دیکھیں اصل میں ہمارے پہلے شاید اتنا نہیں لوگ زیادہ جاتے ہیں یہ یوٹیوب کے تھروں جو ہے نا یہ لوگ دیکھتے ہیں وہ اپنی یوٹیوب پہ ویڈیوز ڈالتے ہیں پھر لوگ دیکھ کے پھر وہ بچارے یہ سوچتے ہیں کہ ہم میڈیکل پہ اتنا خرچہ کریں تو چلو اگر ہمیں یہاں سے شفاہ مل رہے تو ہم وہاں چلے جائیں وہ بچارے اس اس میں جاتے ہیں کہ شاید ہمیں تصویریں لگاؤ اور جنات نہیں آئیں گے آپ لوگ کا یہ نہیں ہوگا اللہ جانتا ہے برحال میں سب سے یہی درخواست کروں گی کہ ایسے بندوں پہ یقین نہ کریں اور مسلمانوں کو زلیل و خوار اور بدنام نہ کریں مسلمانوں کو مسلمان رہنے دیں اور جو مسلمان اس کے پاس جاتے ہیں بھلے پیسوں کے لیے جاتے ہیں کسی بھی چیز کے لیے جاتے ہیں پلیز ایسی چیز نہ کریں کہ اس کی وجہ سے دوسرے مسلمان زلیل ہو رہے ہیں تو برحال اسی کے ساتھ میں اس ٹاپک کو اینڈ کر رہی ہوں اور آئی ہوپ آپ لوگ ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ٹاپک تو بہت لمبا ہے بہت بات ہو سکتی اس ٹاپک پہ لیکن میں بس آخر میں اتنی گزارش کروں گی ہمارے جسٹس کو عدالتوں کو ہمارے وزیراعظم کو صدر کو ایسے لوگوں کو روکو تاکہ ہمارا مذہب اور ہمارا اسلام محفوظ رہے اور ہمارے نبی کا نام اونچا رہے تو اسی کے ساتھ اس ویڈیو کو میں کرتی ہوں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ ڈیوی امہ چونٹ Srp ر ہے صرف ڈیوڑ جگہ ڈیوڈیو ڈیوŕ ڈیوڑ